موسیقی السلام علیکم بلکم ٹو اینا در و لگ کیسے آپ سب لوگ امید ہے بلکل حیریت سے ہوں گے حوش ہوں گے اور اپنے زندی کو انجوائے کر رہے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میری فاملی بھی بلکل ٹھیک ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں موسیقی اللہ تالہ سب کی زندگیوں میں ایسے ہی آسانیہ پیدا کرے اور آپ بتائیں آج جو ہے وہ آپ کیا پکا رہے ہیں میں نے تو آج کچنار کا سوچا تھا کہ آج کچنار پکاتے ہیں ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت موسم دی ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں اور غزائیہ سے بھرپور تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ آج ہم کچنار پکاتے ہیں اور ویسے بھی میں نے ابھی کچنار اس سیزن میں نہیں کھائی تھی تو میں نے کچنار مکھائی اور کچنار گوشتاج آپ کے لئے بہت ہی ایزی ریسپی لے کرائی ہوں اور سب کا اپنا اپنا منانے کا پروسس ہوتا ہے لیکن میرا جو ہے وہ بہت ایزی ہے بہت ایزی ریسپیز میں یوز کرتی ہوں تاکہ بہت جلدی سے بن جائیں آپ کو پتہ ہے ڈیلی لائف جو روٹین ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے اپنے بزنس کو بھی رن کر رہی ہوں یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ کوکنگ بھی سب سے امپورٹنٹ ایک کام ہے مرے لئے جس کے بغیر ہم ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا اور گھر کا ہائیجین فوڈ جو ہے وہ تو سب کی لئے بہت بڑی نعمت ہے تو چلیں آئے آج میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے پیاز لسن یہ دونوں چیزیں لیں اور ان کو چھیلا چھیل کر گوش کو میں نے بھگویا بھگو کر اس کو اچھی طرح سے ساف کیا ساف کر کے میں نے پیاز لسن دونوں کٹا اور گوش میں جو ہے وہ ایک لس پانی لیا اور اس میں یہ دونوں چیزیں شامل کر لی اس کے بعد جو ہے وہ پریشر لگایا پریشر میں جو ہے وہ میں پریشر میں زیادہ ایزی کمفٹیبل سمجھتی ہوں گوش کے کوکنگ کرنا کیونکہ کافی ایزی لی ہو جاتی ہے جلدی سے ہو جاتی ہے آپ کو بتا ہے ویسے گوش کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے آپ کی اپنی مرضی آپ جس طرح سے بھی پکانا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے پکائیں اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ گوش کو چی طرح ساف کر لیا اور ایک لاس پانی ڈالا جولے پر جولے آن کیا اور جولے پر جو ہے وہ گوش رکھ کے اس میں پیاز لسن ڈال کر اس کے بعد ایک چمچ نمک لیا ایک چمچ لال مرش لی آدھی چمچ حلی لی یہ سب چیزیں جتنا میرا مٹن تھا اس کی کوانٹیٹی کے حساب سے میں نے اکورڈنگلی اس کے تمام انگریڈینس ڈالے تھے آپ کی اپنی جتنی آپ کی ریکوارمنٹ ہے آپ اس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں تمام انگریڈینس اس کے بعد میں نے آئل ڈالا تھوڑا سا اور پریشر جو جو ہے وہ بند کیا میں آئل اس میں ہنیا میں پکاتے وقت ہی پہلے سے شامل کرتی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کچھ بعد میں بھی میں آئٹ کرتی ہوں لیکن یہ اس لئے پہلے آئٹ کرتی ہوں کہ ہنڈیا کا ماشاءاللہ بہت اچھا سا ایک روما آ جاتا ہے اور سب چیزیں جو ہیں سارے انگریڈینس میکس ہو جاتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے بعد پریشر بند کر دیا سیٹی لگا دی اور پھر جو ہے میرا دل چاہا چائے بنانے کو تو میں نے اپنے لئے چائے رکھی اور سائٹ پر میں نے کشنار کو جو ہے وہ واش کیا اسے رات کو جو ہے وہ میں نے کشنار بنا کر رکھ لی تھی کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کے جو وہ ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں اس کو توڑنے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اس وجہ سے وہ میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لی تھی اس کے بعد میں نے اس کو واش کیا آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اٹلیس آپ کو پانچ چھ پانی واش کرنے پڑیں گے یہ فرس پانی تھا آپ دیکھیں کتنا زیادہ ڈرٹی تھا مٹی سے بھرا ہوا تھا پانی پھر میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے واش کیا اور کشنار جو ہے وہ کافی مٹی سے بھری ہوتی ہے اور کافی ڈرٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو تھوڑا سا مسل کے بہت نرم ہاتھوں سے آپ نے واش کرنا ہے اگر آپ زور سے اس کو مسلیں گے تو اس کے اندر سے فلاورز ہوتے ہیں وہ باہر نکلائیں گے اس کے بعد پریشر جو ہے وہ میں نے اوپن کیا اور کافی ٹین منٹس کے لئے میں نے لگایا تھا گوش گل چکا تھا لیکن پانی تھا بیچ میں اور پھر میں نے جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کیا اور ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے ویٹ کیا اس کا کچھ دیر کے لئے میں نے اس کو ہلایا تھا کیونکہ سارے جو لسن پیاز ہے وہ میش ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پانی بھی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے کیونکہ میں نے بہت کم پانی ڈالا تھا پھر بھی میرا مٹن بہت زیادہ نہیں تھا اس لیے پانی جو ہے وہ کافی بچ گیا تھا ڈرائی ہو گیا مسالہ میں نے اس کو بھوننے کے لئے میں نے تھوڑا سا آئل مزید اور ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو اچھی طرح بھونا گوش کو اس کے بعد میں نے کچھنار جو بوش کر لی تھی اس کو میں نے اس کے اندر اٹDad去یا تھوڑا تھوڑا它 какip اینجا کو اپنے ا اس کے پانی اپنی جو متر کا مسالہ کو مکس کرنا ہے اس کے اندر تاکہ تمام کچھنار کے اندر جو ہے متر کی مسالے کا présentا اور اس کی انگریڈینس ہوں وہ ایڈ ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ以上 آپ نے تھوڑا دھولی کرتے ڈال کے اس کو بھوننا ہے اور اس میں سب سے بیسیکلی ایک انگریڈیند ہوتا ہے جو دہی کا استعمال ہوتا ہے دہی کے بغیر کشنار بلکل بھی نہیں پک سکتی اور کشنار میں کسی قسم کا ٹمیٹو یوز نہیں کرتے میں نے ایک کب دہی لیا اس کو اچھی طرح بیٹ کیا بیٹ کر کے میں نے کشنار کوش کے اندر ایڈ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھی طرح اس کو مکس کیا مکس کر کے میں نے اوپر صرف لڈ لگا دیا آپ نے اب اس کو کسی قسم کا پریشن نہیں لگانا اس کو بہت زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے کچھ چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو ہمارے کھانے کو خراب کر دیتی اور ہمارے کھانے کو اگر ہم اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں اس کا صحیح استعمال کریں تو پھر کھانے کو اس کا ذائقہ جو ہے وہ دوبالہ کر دیتی ہے اور لوگ مشبور ہو جاتے ہیں آپ کی تعریف کرنے کے لیے اس کے بعد میں نے ادرک ڈالا ادرک کا استعمال کشنار میں بہت ضروری ہے اس کے بغیر کشنار کا ذائقہ اچھا نہیں آتا پھر ادرک ڈالا ادرک ڈال کے میں نے کچھ دیر اور بکایا آپ پہلے بھی استعمال کر سکتے ادرک کا لیکن کشنار کے اندر دہی ڈالنے کے بعد اگر آپ ادرک ڈالیں گے تو اس کا ٹیس بہت اچھا آئے گا اب ماشاءاللہ میرا کھانا جو ہے بلکل دیار ہو چکا تھا اور میرے فادین لوہ ہیں ان کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور ایک بچ چکا تھا تو میں نے ان کے لیے جو ہے وہ سالن ڈالا اور روٹی میں نے بنا لی رہی تھی پہلے سے اور اس کے بعد میں نے اپنے سارا کچھن ساف کیا کیونکہ آپ کو بتایا دین چار برتے نے استعمال ہوئے اور کافی گند پڑ چکا تھا تو میں نے پورا نیٹن کلین کر کے روٹیاں بکا کے ہوت ہوت میں رکھ دی اور اپنا پورا کچھن نیٹن کلین کر لی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو بسند آئی تو آپ لائک کریں کومنٹس کریں اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ